ہلو اسلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر کرام آریف آج جو ہم ڈاکٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ عام ہے اور زیادہ تا لوگ شرم کی وجہ سے بیماری اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس نہیں کرتے اس بیماری کا نام ہے اینل فیشر اینل فیشر کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کے پکھانے والی جگہ کے اوپر زخم کا ہو جانا یا پکھانے والی جگہ ہے اس کے اوپر ڈرار کا آ جانا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا لیتا ہوں کہ جو اینل فیشر ہے اس میں آپ کو نظر کیسے آتا ہے کس جگہ پر ہوتا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پکھانے والی جگہ ہے آپ کی پکھانے والی جگہ پر جیسے ہی آپ کو میری فنگر کے دمیان میں ڈرارے نظر آ رہی ہیں تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ قبض رہتی ہے جو قبض ہے وہ جو اینل فیچر ہے یا ڈرار ہے پشاوری جگہ پر جب آپ پشاپ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جو پکھانا آتا ہے پکھانے کی سائٹ پر تھوڑا بہت بلڈ لگا ہوتا ہے اور زیادہ لوگ اس کو باباسیر سے بہت زیادہ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں باباسیر میں ہوتا ہے کہ پیور بلڈ آ رہا ہوتا ہے آپ کا ہر وقت بلڈ آنے شروع ہو جاتا ہے باباسیر سے یہ ڈیفرنٹ کسیم بیماری ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پکھانے والے جو جھلی ہے اس جگہ میں دڑاڑا آ جاتی ہے وہاں سے بلڈنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے اس لئے پکھانے کے ساتھ بلڈ لگ کے آتا ہے اور جب ایک بار مریض جو پکھانا کرنے جاتا ہے یا جو اہم مریض ہوتا ہے پکھانا کرنے کے لئے واشن جاتا ہے تو دوسری بار جانے سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کی تکلیف کا دوبارہ سامنا کرنے پڑے گا تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ آج جو ہم ڈیسل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ یا کچھ ہوم ریمیڈیز ہیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے بس سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہی ہوتا دیکھ لیتے ہیں کہ بیمار یہ جو ایزر فیشر ہے یہ زادہ تر کن لوگوں میں ہوتا ہے یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں کبز کی بیماری بہت زیادہ رہتی ہے جیسے اوڑ ایج میں جو بوڑے لوگ ہوتے ہیں مردوں میں ان میں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اس میں اب جیسے یہ گھڑی ہوتی ہے گھڑی میں جیسے یہ اوپر واری 12 او کلوک ہوتی ہے سکس او کلوک ہوتی ہے مطبع یہ بارہ کار ڈیجرٹ شو کر دی ہوتی ہے گھڑی یہ اس کے نیچے بڑا بیکل سکس بڑا ڈیجرٹ شو کر دی ہوتی ہے جو آپ کی مرد ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر سکس او کلوک پتہ نیچے کی طرف زیادہ تر ڈرار کبز کی ویسے دیکھنے میں آتی ہے اینل فیشر دیکھنے میں آتا ہے اور زیادہ تر یہ عورتوں میں بھی دیکھا گیا ہے پریننسی میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے پریننسی کے اندر بہت زیادہ اور کچھ ہی ہوتا ہے کہ بیماریوں ہوتی ہیں جیسے کرون ڈیزیز وغیرہ اس میں بھی یہ آپ کو اینل فیشر مل سکتے ہیں اب اس سے بچہ کیسا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبز کی ویسے بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کو کبز رہے گی تو آپ کے نیچے والی زیادہ پر زور لگے گا اور اس میں آپ کو درار بھی آسکتی ہے اس جگہ پکھانے والی زیادہ پر تو اینل فیشر بن سکتا ہے آپ کو ڈیڈنگ ہو سکتی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کبز سے بچانا ہے گھت کو آپ کبز سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ جو فائبر ڈائٹ ہے وہ لیں مطلب وہ چیزیں لیں جسے آپ کا بخانہ بہت نرم صورت میں آئے کبز نہ ہو آپ کو اس میں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میدے والی روٹی یوز نہ کریں نان یوز نہ کریں اس میں آپ سبزیوں زیادہ یوز کریں اور آپ اس میں سبزیوں کے ساتھ آپ جو فروٹ ہوتا ہے وہ زیادہ یوز کریں پھلوں کا استعمال زیادہ کریں اور زہادہ تر یہ ہوتا ہے کہ روٹی پیور آپ کھائیں میدے والی روٹی نہ کھائیں اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ اس سب گول کا بھی رول ہوتا ہے اس سب گول بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس سب گول کو آپ نے دہی کے ساتھ یوز نہیں کرنا اس سب گول کو بیسکلی آپ نے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیم گرم پانی میں آپ رات کو بھی لے سکتے ہیں اور دو چمز ڈال کے اور صبح کے ٹائم بھی آپ دو چمز ڈال کے یوز کر لیتے ہیں اس سب گول کے لیے یوز کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ڈال کے جب وہ پھول جائے گا تو آپ نے ہی یوز کرنا ہے تو اس کی فادیت یہ ہے اس کا فائدہ آپ کو حسیل ہوگا تو اس سب گول کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویڈ گین نہیں ہوتا آپ کو کرسٹرول نہیں بڑھتا اور ایک اینل فیشر ایک کبس جیسے بیماریوں سے بچے رہتے ہیں دوسری چیزی ہے کہ آپ ڈیلی اگر جن لوگ میں اینل فیشر کا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں ایک کھوٹ فیشر ہوتا ہے مطلب آٹھ ہفتے تک کے اندر اندر جو اگر آپ کے درار آجے اور خود بخود صحیح بھی ہو جائیں آپ میڈیسنی ہی ایوز کرنے تو اس کو کہتے ہیں ایک کھوٹ فیشر کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ دو مہینے سے زیادہ یا آٹھ ویک سے زیادہ بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے جو اس کو ہم کرونک فیشر کہتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ دوسری چیزی ہوتی ہے کہ آپ سٹس بات بھی لے سکتے ہیں سٹس بات ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ آپ ٹب لیتے ہیں ٹب کے اندر آپ پائیوڈین ڈالتے ہیں پائیوڈین ڈال کے اس میں آپ ڈیٹول بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ حدین میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس ٹب کے اندر بیٹھتے ہیں جب اس ٹب کے اندر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیٹھیں گے تو یہ این افیش ہے یہ درار ہے یہ اس کو ہیل ہونے میں بھرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آفیس جا رہے ہیں تو آفیس جانے کے بعد اگر آپ واش رم جاتے ہیں مطلب اس سے پہلے جاتے ہیں تو آپ دس پندر میٹ پہلے اس میں لے لیں کہ آپ آفیس سے آتے ہیں آپ پکھانا کر لیں اس سے بعد پھر آپ دس پندر میٹ کے لئے بیٹھ جائیں پھر آپ نہاو اگر لیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ روٹین اس کے مطابق آپ اپنی سیٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے میڈیکل ٹیٹمنٹ یہ تو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہم لائف سٹائل موڈیفکیشن کو ان سے کر سکتے ہیں اس میں میڈیکل ٹیٹمنٹ میں آتی ہے جی ٹین کریم جی ٹین کریم زور پر 2 پرسنٹ میں آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انگلی کے اوپر لگا کے جی ٹین کریم جو آپ کے پکھانے والے جگہ کے اندر بھی نہیں لگانی اور بلکل باہر بھی نہیں لگانی آپ نے جلی ہے اس کے اوپر لگانی تاکہ وہ جیزب ہو جائے تو عام ہی ہوتا ہے کہ آپ کو قبض رہ رہی ہے ویسے ہی اینر فیشر میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے سپیزم ہو جاتا ہے جو جی ٹین کریم ہوتی ہے اس کو سپیزم کو قتم کر دیتی ہے آپ کا بلڈ فلو بڑھا دیتی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے اب اس کو ہم پیشن میں ڈیفرنٹ کسم ہی ہوتا ہے کچھ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ پکھانے سے پہلے جی ٹین کریم لگا لیں اور کچھ کو کہتے ہیں لگنوں کے اینے جیل ہوتی ہے جو سپسن کر دیتی ہے درد کی شدید کو کام کر دیتی ہے اس انیسیزیا لوکل انیسیزیا اور کچھ لوگوں میں کہتے ہیں جی ٹین اور جو لگنوں کے اینے وہ مکس کر کے لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جی ٹین ہے اس میں احتیاط ہی کرنا پڑ سکتا ہے کچھ لوگوں میں ہی تھرمبنگ ہیڈک ہوتا ہے تھرمبنگ ہیڈک مطلب بہت زیادہ درد محسوس ہوتا ہے بریز کو جب بھی دیتے ہیں کریم اس کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ علامت آئے تو فور ہی اپنے ڈاکٹر سے دوجو کرنا ہے یا رابطہ کرنا ہے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فورا لگا کے کھڑے نہیں رہنا ہر وقت اس میں جیٹین کریم لگا کے آپ نے دس سے پندہ مند کے لیے لیٹنا ضرور ہوتا ہے کیونکہ آتو سٹیٹک ہائپوٹینچے کرواتی بلڈ پریشر کو لوگ کرتی ہے تو یہ چیزیں ہیں ایک جیٹین کریم ہوگی لگنوں کے جیل ہوگی دوسرے یہ ہوتا ہے کہ سٹور سوفنر اگر آپ یہ گول وغیرہ اور باقی چیزیں میں نے بتایا ہے ہائی فیبر ڈائٹ ڈیٹ دیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ ساتھ آپ کبز کا سیرپ بھی استعمال کرتے ہیں جیسے ڈوفر لائک ہے کریم آفین ہے ڈیفرنٹس جو سٹور سوفنر جو ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کھانا نرم آئے اب وہ کبز ایسی چیز سے بچ سکے دوسرے یہ ہوتا ہے کہ آپ بٹوکس انجیکشن ہوتے ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں وہ اتنا کومنی یوز نہیں ہوتے ہیں ایک میڈیسن ہی یوز ہوتی ہیں بلڈ پریشر لورنگ اس میں ڈیلٹائزنگ آتی ہے ٹھیک ہے اور نیف ڈیپین آتی ہے ڈیفرنٹ ڈرگز ہیں جو بلڈ پریشر کو لوگ کرتی ہیں یہ بھی اس میں ایفیکٹیو ہو سکتی ہیں اب اس میں میں نے آپ کو بتا دی جیٹین کریم لیلوکین اور ساری چیزیں بتا دی ہیں اگر اس کے باوجود میں نہیں ہوتا تو آپ نے جو فیزیشن ہیں یا سرجنوں سے رابطے کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے اگر اس میں ہوتا ہے کہ اس پرسنل لوگوں میں ایٹی پرسنل لوگوں میں تو میڈیکل ٹیٹمنٹ ہوم ریمیٹی سے کنٹول ہو جاتے ہیں اس میں ہم سرجیکل آپشن بھی جاتے ہیں جس میں اس میں کومی پرورٹن جارا رہا ہوتی ہے اس کو اور ڈیفرن آپشن آپ کو دکٹر آپ کے رکارڈنگ اور سفیشر کو رکارڈنگ آپ کے رکارڈنگ لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا تاکہ لوگ کو اس کو پتہ ہو اس میں شرب محسوس نہ کریں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو اگر اس ویڈیو کو مطالب کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ میں سے ممنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینک کو ضرور سپسٹرائی کریں تینکیو اللہ حافظ